ویلکم تو میر چینل فرینڈس آج کی ویڈیو میں آپ تھوک میں خون آنا اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں کونسی بیماری اس کی وجہ بنتی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ یہ جان پائیں گے فرینڈس ٹوپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے لئے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے گا ساتھ آل اور بیل کے بٹن پر لازمی کلک کیجئے گا کیونکہ اس پر کلک کرنے سے آپ کو ہماری ہر نیا آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکیں گے اور آپ ہماری ویڈیو جہاں سب سے پہلے دیکھ پائیں گے ٹوپک کی طرف آتے ہیں فرینڈس کہ تھوک میں خون آنا اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں تھوک میں خون آنے کی وجہات ایسی خانسی جو کہ بہت لمبے عرصے سے انسان کو ہوتی ہے اور یہ خانسی جو ہے وہ کافی سویڈیر ہوتی ہے یعنی سویڈیر قسم کی انسانوں کی ایک بیماری ہے اس کے علاوہ نوز بلیڈ ہونے کی صورت میں یعنی ناک سے خون آنے کی وجہ سے بھی انسان کے تھوک میں جو ہے وہ خون آتا ہے اس کے علاوہ دوسرے اور کئی جو چیسٹ انفیکشن ہوتے ہیں یعنی سینے میں ہونے والے جو انفیکشنز ہیں جو کہ ذاری بات ہے فیپڑوں میں ہونے والی بیماریاں جو ہے وہ اس کی وجہ بنتی ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہیں اور سب سے کومن بیماری جو ہے وہ ٹیبی ہوتی ہے یا پھر نمونیاں اور ان دونوں کی جو سویریر کنڈیشن ہوتی ہیں ان دونوں کی صورت میں جو ہے وہ انسان کو تھوک میں جو ہے وہ خون آتا ہے اس کے علاوہ زیادہ سیریس قسم کی ڈیزیز جو کہ انسان کے لیے ذاری بات ہے تھوک میں خون آنے کی وجہ جو وہ بنتی ہیں ان میں سب سے پہلی ہے فیپڑوں کا کینسر اور اس کے علاوہ انسان کو حلق کا کینسر یعنی تھروٹ کینسر ہونے کی وجہ سے بھی تھوک میں جو وہ خون آتا ہے نیکسٹ ہے نمونیاں اس کی وجہ بنتا ہے پلمنری ایمبولیزم یہ انسان کے لیے خون میں تھوک آنے کی وجہ بنتی ہے اس کے علاوہ اگر انسان کے پھپڑوں میں جو ہے وہ خون کا لوتھڑا بن جائے یعنی بلڈ کلوٹ ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی انسان کو جو تھوک میں جو خون آتا ہے اس کے علاوہ پلمنری ایڈیما یا پھر پھپڑوں میں پانی پڑھنے کی وجہ سے بھی ایسا جائے وہ ہوتا ہے اگر آپ کو پھپڑوں میں پانی پڑھنے کی وجہات یا پلورل ایفیوجن کے بارے میں انفرومیشن چاہیے تو اس ٹوپی کے حوالے سے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر پلمنری ایسپریشن یا پھر پھپڑوں کے اندر اگر کوئی چیز یعنی مٹیریل یعنی اندر جائے وہ کوئی چیز چلی جائے جیسے کے اندر مٹی چلے جانا یعنی جو اندر جانے والی چیز ہے وہ مادی ہوتی ہے مٹیریل ہوتا ہے یعنی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے مثال کے طور پر بات کی کہ مٹی جیسے ایک مٹیریل ہے تو اسی طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اندر جا سکتی ہے پھپڑوں کے اندر تو جب یہ اندر جاتی ہے تو ایسی صورت میں تھوک کے اندر جو وہ خون آتا ہے جو بیماری اس کی وجہ بنتی ہے وہ ہے سسٹک فیبرائزیز اس کے علاوہ کچھ انفیکشنز جو کہ عام انفیکشنز جن کے وجہ سے انسان کو بیماری ہو جاتی ہے تو ایک کومن اور عام ہونے والی بیماری جو ہے وہ ٹیوبر کلوسز ہے جس کو ٹی بی کہا جاتا ہے یہ تھوک میں خون آنے کی وجہ جو بنتی ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسی میڈیسن جو کہ بلیڈ کلوٹنگ سے بچنے کے لیے جو انسان کھاتے ہیں جو کہ تھن بلیڈ کی صورت میں انسان جو ہے وہ کلوٹنگ سے بچنے کے لیے جو وہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے استعمال کے صورت میں بھی تھوک میں خون انسان کے آ سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا نظام نفذ ہے یعنی سانس نینے کا جو نظام ہے اگر اس کو کوئی حادثہ پیش آ جائے یعنی کوئی ٹرومہ ہو جائے اس پر کوئی چوٹ لگ جائے تو ایسی صورت میں بھی انسان کے تھوک میں خون آ سکتا ہے اس کے علاوہ چھوٹے بچوں میں تھوک میں خون آنے کی وجہ اگر بچے کوئی چیز سانس کے ذریعے ان کے فیپڑوں کے اندر چلی جاتی ہے تو اس کے وجہ سے جو وہ ایسا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بچوں میں نظام تنفذ میں ہونے والے جو انفیکشنز ہیں ان کی وجہ سے بچوں کو تھوک میں خون آ سکتا ہے ہوں پرنٹز آج کا ٹوپک آپ کے لیے انفومیٹیو اور انٹرسٹنگ رہا تو پلیز مزید اوینس اور آگاہی کے لیے اگر فرنز اینڈ فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اگر کوئی بات سیکھنے کو ملی ہے کوئی بات دل کو اچھے لگیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا آپ کی کوئی بھی کیوریز ہیں کوئی قویسٹنز ہیں سوال ہے اس ٹوپک کے حوالے سے یا پھر آپ کوئی ٹوپک چاہتے ہیں تو پلیز کومنٹ میں لکھا ضرور شیئر کیجئے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ